جی اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ ایب علی آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر پلوان رستو میں پاک ہو ہیں اور پاکستان کے چیمپین پلوانوں ہیں ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ 16 سال کی عمر میں یہ نیشنل چیمپین بنے تھے اور حالی میں ان کے بھانجے نے محمد عبداللہ نے یہ ریکارڈ برابر کیا ہے انہوں نے بھی 16 سال کی عمر میں یہ جیتا ہے اور 20 سال تک یہ چیمپین پاکستان رہے ہیں متعدد بار یہ انڈیا میں گئے ہیں وہاں پر انڈیا پلوانوں کو انہوں نے گرہا ہے پاکستان میں بھی انڈیا پلوانوں کو گرہا ہے اور پاکستان کے بھی بڑی جوڑ کے جتنے بھی پلوان ہیں سب کے ساتھ ان کی کشتیاں ہوئی ہیں اور حالی میں ان کی ایک کشتی نادر پٹان کے ساتھ ہوئی تھی اور حالی میں انہوں نے جانی پلوان کو تیار کیا اسی طرح نادر پٹان نے آسف پلوان موچی کو تیار کیا اور پھر ان کے شاگیرد اپس میں لڑے ہیں اور پاکستان کے دونوں ہی ٹوپ کے ریسلر ہیں تو فنے پلوان یہ ایسے ہی عروض پر جائے گی جب پلوان بڑے جو لیجنڈ ریسلر ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے شاگیردوں کو آگے لے کر آئیں گے تو یہ کھیل روان دوان رہے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم پوچھیں گے ان سے کہ جانی پلوان جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میار کے پیسے ملنے چاہے ہیں وہ کیا میار ہے کتنے پیسے وہ مانگ رہے ہیں اور منصوی کے بارے میں بھی انساءاللہ ڈسکس کریں گے جی اسلام نے جی پلوان جی بتائیں کہ جانی پلوان کشتی کیوں نہیں لڑے اور کیا میار ہے ان کا پیسوں کا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ دیکھیں جانی پلوان روسٹ میں پاکستان ہونے کے بعد ابھی تک اس نے کوئی کشتی نہیں لڑی حالانکہ میں اس کو بزانہ بعد اکھاڑے میں ہوتی ہے کہ آپ کو لڑنا چاہیے اور آپ کو مزید فیلڈ میں رہنا چاہیے تو وہ اس کا جو اپنا سوچ ہے اس کا جو کہہ کہتے ہیں روس میں پاکستان ہونے کے بعد جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی کچھ ہیں جس کی وجہ سے وہ کشتی جوا سموچی کے ساتھ دوبارہ نہیں ہو رہی تو میں نے تو اسے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دوسرے جو پہلوان ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو لڑنا چاہیے جو ریاست میں ہیں یا لاہور میں ہیں کوئی بھی پاکستان کے دوسرے پہلوان ہیں ان کے ساتھ آپ کو کشتیاں لڑنا چاہیے کام آپ کو جاری رکھنا چاہیے تاں کہ ابھی آپ پاکستان کے مجودہ رسل میں پاکستان ہوں تو عوام کی بڑی چاہد ہے آپ کی کشتیاں دیکھنے کی تو آپ کو یہ کشتی کا جو سنسلہ جاری رکھنا چاہیے اور کشتیاں لڑنی چاہیے تو ابھی پہلوانی تو وہ روٹین سے کر رہا ہے روزانہ کھاڑے میں آتا ہے اپنا میڈ پہ بھی زور ہوتے ہیں مٹی پہ بھی زور ہوتے ہیں تو ارادہ تو اس کا کشتی لڑنے کا ہے مگر اس کا یہ بھی ایک اسرار ہے اس کی یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ مجھے پیسے میرے میار کے مطابق ملنے چاہیے جو میرے بنتے ہیں تو آگے جو دنگل کرانے والے ٹھیکے دار ہیں جو دنگل کرانے والے آرگنائز کرنے والے یعنی کوئی بھی جو دنگل کراتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اس کے ساتھ وہ جو کیا کہتے ہیں اسے پراپر اس کے ساتھ بات کریں لیے ہم نے آپ کو لڑانا ہے یہ پیسے آپ کو ہم دیں گے اور یہ ہمارا دنگل کا بجٹ ہے اور دنگل وہاں پہ کتنے لوگ دیکھنے آتے ہیں کتنی ٹکٹ لگے گی اس سے ہمیں نقصان ہوگا یا ہمیں فیدہ ہوگا تو یہ چیزیں ساری ان کو بتائیں پہلوان پھر ہی جو ہے ٹھیکے داروں سے تعور کرتے ہیں میں بھی ساری زندگی کشتیاں دیسی لڑا ہوں بڑے بڑے ٹھیکے دار آئے ہیں جیسے خادم پہلوان ملتانی ٹھیکے دار تھے اس کے بعد بابا دانی تھا پرانا مشہور ٹھیکے دار تھے وہ خادم ملتان بھاجلال پرولا وہ بھی آیا ہے بھوپی پہلوان بھی آیا ہے اس کے علاوہ منظور پہلوان ملتانی ہے جو وہ اس نے بڑے دنگلوں میں ہمیں لڑایا ہے تو ٹھیکے داروں سے جو ہے نا وہ کمپرمیز کرنا پڑتا ہے پہلوان کو ٹھیکے دار ابھی میں یہ سن رہا ہوں باتیں کہ جانی پہلوان کو ویڈیو پیغام آ رہے ہیں جی آگے آپ لڑو ایسے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ایسے باتیں نہیں ہوتی پر آپ پر وہ طریقے سے وہ سوبر کوئی موتبر آدمی آئیں آگے اس کو بیانہ دیں اس کو قائل کریں کہ ہم نے آپ کو لڑانا ہے ہم آپ کو اتنے پیسے دے سکتے ہیں پھر ہی یہ کشنیاں ہوگی اگر ویڈیو کے اوپر یا فون کے اوپر بات کرنا یہ ایسے نہیں ہوتا ایسے تو بڑا مشکل ہے جوڑ ہونا اگر کسی ٹھیکے دار نے کسی نے جانی کو آسم موچی سے مرٹر موچی سے نادرڈا سے اور جو پہلوان جیڈو والا ہے اس سے لڑانا ہے تو سپیشلی کچھ محنت کر کے اس کے پاس آئیں آگے اس کے ساتھ اسرار کریں جیسے ٹھیکے دار کرتے ہیں پیسوں کے کمی بیشی پوری بحث ہوتی ہے بحث کے بعد پھر بیانہ ہوتا ہے وہ پکڑا کے جائیں گے تو بھی جوڑ ہوگی تو ادروائز جو جو در سے بیٹھ کے فون کے اوپر ہی ہیں ٹی وی کے اوپر پیغام آ رہے ہیں ایسے کچھ نہیں ہوتا یہ صرف پیغام ہی ہوتے ہیں یہ صرف انٹرویو ہوتے ہیں اگر کوئی لڑانے کا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اس ٹھیکے دار کو آئے آگے اس کے ساتھ بات کریں بیٹھ کے بات کریں مجھے بھی وہاں بلائیں پھر انشاءاللہ جوڑ ہو جائے گی ساتھ سارے مل کے اس کا جو تقاضہ ہے وہ بھی پورا ہوگا ساتھ جو وہ نہیں لڑ رہا انشاءاللہ لڑے گا بھی تو کشتیاں بلکل ہونی چاہیے جانی پہلوان کو آسمو جی کیا کوئی بھی ہو میں تو اس آق میں ہوں کوئی بھی پہلوان اس کے ساتھ اس کو کوئی ٹھیکے دار لڑانا چاہے اپنے اپنے علاقوں میں تو وہ لازمی لڑے اور اس کو لڑنا میں چاہیے کیونکہ اس کا بھی ٹائم ہے وہ پہلوانی میں پراپر فیٹ ہے تو اس کو لڑنا چاہیے یہ باتیں جو ہو رہی ہیں ابھی فلان بندے نے اتنے لاکھ لگا دیا فلان بندے نے اتنا کہہ دیا فلان نے کہا جی میں اوپر دس لاکھ رکھتا ہوں جو جیتے وہ لے جائے ایسے نہیں ہوتا آئیں بیٹھ کے بات کریں ساتھ کوئی مہتبر آدمی ڈالے پھر جوڑے ہی جوڑے ہوگی یہ کوئی بات نہیں کہ وہ نہیں لڑے گا ابھی ابھی جیسے عمران دستی ہوگے بابا قادرو ہوگے مہتبر شخص ہیں اور فلان پلوانی کو پر موڈ بھی کر رہے ہیں اس سائیڈ پہ اور وہ پیسے کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ ڈیمانڈ دے رہے ہیں کہ جانی پلوانی کو ہم دس لاکھ دیں گے چاہے گیرے یا گیرائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میلے بھی وہاں پر کھولے میلے ہوتے ہیں کوئی ٹکٹ والے نہیں ہوتے اس حساب سے آپ کیا کہیں گے کھولا میلہ ہے لوگوں سے ہزار ہزار کٹا کر کے اتنے پیسے کٹے کر کے وہ اس کو لڑانا چاہتے ہیں تو اس لہٰذا کیا میار بنتا ہے جانی پلوان کا دیکھیں میلوں کے اندر بھی ابھی تو فری کا نظام آگیا ہے پہلو تو ساری ٹکٹ لگتی تھی میں بھی لڑا ہوں پائن پائن سو روپیہ چار چار سو روپیہ ٹکٹ ہوتی تھی لوگ ٹکٹ خرید کے کشنیاں دیکھنے آتے تھے ٹکے دار پیسے بھی پورے وقت کے لحاظ سے اچھے پیسے دیتے تھے تو پہلوان کو اس سے اپنا پہلوان اگر کسی ٹکے دار کی حیاء کر جائے کسی اس کی عزت کر جائے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ٹکٹ والا دنگل ہے یا فری والا دنگل ہے تو تو اگر وہ لڑانا چاہتے ہیں دس لاکھ دے رہے ہیں میرے خیال سے آگے بات کریں آئیں تو صحیح نا اس کے پاس آگے بات کریں جوڑ ہو بھی سکتی چلو کچھ زیادہ ہو جائے گا یا کچھ کم ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے اوپر ہی ہے کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے کیا وہ چاہتا ہے جب پاس آگے بیٹھیں گے بیشتر چیزیں جو ہیں وہ تیہ ہو جاتی ہیں آ جا کے ایک دو بات جو رکتی ہے اس کو بھی بندہ بیٹھ کے اس کا بھی حل نکال لیتا ہے ابھی انہوں نے کال پہ جیسے بات کی ہے تو اگر جانی پلوان پوزیٹیو ان کو میسے دیتے کہ آپ آ جائیں پھر بات کرتے ہیں تو شاید وہ آ بھی جاتے دوسری بات ہے فیڈریشن کو بھی انہوں نے کافی دفعہ اسرار کیا ہے کہ جانی پلوان کو اس بارے میں کہیں کہ وہ لڑکے دیں اور فیڈریشن نے بھی اپروچ کیا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں یہ فیڈریشن فیڈریشن نے کچھ نہیں ہوتی دیسی پہلوان جو ہے نا یہ انڈی پینڈنڈ ہے یہ پوری پاکستانی کی طریق سامنے دیکھ لیں پوری پاکستانی کی طریق میں جب دیسی کچھتی کسی کی پڑی ہے جس کو پیسے ملے اس نے کبھی فیڈریشن کو نہیں مانا فیڈریشن کا کیا تعلق ہے اس معاملات سے فیڈریشن کا کوئی پپاند تھوڑی ہے کوئی پہلوان جو فیڈریشن جو ہوگے گی وہ کرے گا پہلوان یہ انڈی پینڈن ہے دیسی کچھتی لڑنے والے تمام پہلوان مجھے بھی جب میں لڑتا تھا تو مجھے بھی انڈیا پاکستان کے دنگلوں میں فیڈریشن والا نے روکنے کوشش کی تو میں نے ان کا موں بند کر آ دیا تھا ان کا اس ٹیم جو سیکٹری پریزیڈنٹ جو بھی تھے تو وہ ان کا کیا تعلق ہے ہماری یہ پرسنل لائف ہے پرسنل ہمارا یہ جو ہے ہمارا کاروبار ہے پیشہ ہے ہمارا پہلوانی پہلوان آج تک جتنے بھی ہوئے ہیں انہوں نے کبھی دیسی کچھتی کے معاملات میں فیڈریشن کے اوپر نہ دو اعتماد کیا ہے اور نہ ہی فیڈریشن کو کبھی کچھ سمجھائے تو فیڈریشن جو سیکٹری صدر جو مردی کرتے رہے ہیں کرنا تو وہ پہلوان اپنی مردی سے ہے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا تو رہی بات فیڈریشن کو اگر فیڈریشن کے بھی جو مجودہ سیکٹری صدر ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اگر پہلوان پاکستان کا اوپاہر جاتا ہے میڈل آتا ہے اس کو گورنمنٹ پچاس لاکھ بھی دیتی ہے کروڑ بھی دیتی ہے دس لاکھ بھی دیتی ہے اگر فیڈریشن اس کو کرانا چاہتی فیڈریشن کرا سکتی ہے تھوڑے سپانسر ہیں ان کے پاس تو وہ کہیں سے کٹھا کر کے جو اس کی ڈیمانڈ ہے پوری کریں دیکھیں اتنی تنی بڑی کمپنی ہے یہ اپنے معاملات کے لیے لوگوں سے پیسے کٹھے کر لیتے ہیں اگر یہ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کچھ زیادہ پیس ہوگی تو فیڈریشن کو چاہیے کہ کچھ اپنا پاس سے ڈال کے اس کی کچھتی کرائیں تو یہ تو ہمیشہ ہوا ہے جو شائقین ہیں جو دنگل کرانے والے ٹھیکے دار تھے انہوں نے پیسے بھرے ہیں آج سے چالیس سال پیچھے چلے جائے گوگے پہلوان کو انہوں نے ساڑھے تین لاکھ ربے دے گے آج شاہد آٹے والے سے لڑایا تھا آج اس ٹائم کا ساڑھے تین لاکھ اور آج کے پیسوں میں دس لاکھ میں زمین آسمان کا فرق ہے پیسے تو پہلوان اس ٹائم بھی پرانے وقتوں میں بہت زیادہ لیتے تھے جیسے بولو پہلوان نے اس ٹائم پاکستان کا اس ٹائم 42 آر پہ لیا تھا انیس سو اٹھالیس میں تو پہلوانی میں پیسے ہمیشہ پہلوانوں نے اپنی مرضی کے لئے ہیں تو ٹھیکے داروں سے بھی انہوں نے تعاون کیا ہے مگر یہ بات نہیں ہے آپ کوئی پہلوان کوئی بیس لاکھ یا کوئی دس لاکھ اس کو کوئی آرہ بلاکھ لے لو ہماری آپ کی میرمانی ماری کشتی لڑا ایسے نہیں ہوتا تو تھوڑا بات فرق تو نکل جاتا ہے تو زیادہ فرق جو وہ نہیں نکلتا اور پلوان جی اگر ٹھیکے دار آپ سے رابطہ کریں تو آپ کیا ان کو پوزیٹیو ریویو دیتے ہیں کہ وہ آ جائیں تو آپ کچھ تھی فکس کروا دیں بالکل وہ اگر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں میں تو اس حق میں ہوں کہ پہلوانی جو کرتا ہے اس کو لازمی لڑنا چاہیے اس کو رکنا نہیں چاہیے یہی زندگی کے دو چار سال ہوتے ہیں پہلوانی کے اندر کہ بندہ اپنی فٹنس اور اپنی پراغرس دکھا سکے اور ایک گجران والا میں یہ بھی ایک ابھی تھوڑا سا ریواج ٹائپ کا ہو گیا ہے آپ کو چھوڑ کر کہ جو بھی رستوں بنتے ہیں وہ پھر کشتی نہیں لڑتے زیادہ تار مٹی والی کشتی کی طرح نہیں آتے سوائے آپ کو چھوڑ کر آپ نے کافی کشتیں لڑی ہیں مٹی کی بھی میٹ کی بھی انٹرنیشنل بھی تو اس کے بارے میں جانی پلوان کو چاہیے لڑنا چاہیے اور پھر اس ریت کو بھی توڑنا چاہیے اور مٹی والی کشتی میں دیکھیں وہ ہمیشہ رستوں میں پاکستان جو بھی ہوئے ہیں وہ رسم ہونے کے بعد لڑے ہیں اپنا سارے لڑے ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں جو نے رکا نہیں تو شاہد پہلواناتے والا لڑا ہے اس کے بعد مجید مادو والا لڑا ہے بولا بولا بے شمار کشتیاں لڑے ہیں میں بھی بے شمار کشتیاں لڑا ہوں یہ رکنا اپنے آپ کو روکنا یہ اکل مندی نہیں ہے یہ پہلوان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ دو تین چار سال ہوتے ہیں یہ اگر گزر کے کوئی نہیں پوچھے گا تو یہ پیسے کمانے کا بھی وقت ہے جو بھی عزت بھی ہے اور ساتھ میں یہ ہی تریخ بنے گی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جانی پہلوان کی جوڑ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہو اور دوسرے پہلوانوں سے بھی ہو ہاں اگر کوئی ٹھیکے دار سیریس آتا ہے آگے پیسے کی آفر ٹھیک کرتا ہے تو پھر یہ جوڑ ہوگی بلکل ہوگی